ہلو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راسیت کی بزنیس ایڈیا این خواہ پشو منڈی پہنچا ہوں اور منڈی کوئی خاص نہیں لگی ہے لیکن کچھ گائے منڈی میں اپلپ دھوئی ہے تو ایک ایک کر کے سب ہی کا ڈیٹیل دیں گے بہت اچھی گائے تو نہیں کہہ سکتے ڈیری فارم کے لیے اپلپ دھوئی ہے اور ایک گائے ہم لوگوں کو پسند بھی آئی تھی اور جو کہ میرے گاؤں کے ایک ویکتی کو لینا تھا تو وہ گائے بھی ہم لوگوں سے میس ہو گئی اور کسی دوسرے ویکتی نے خرید لیا اس کا بھی ڈیٹیل دیں گے آگے کہ کتنا مانگا جا رہا تھا ہم لوگ کتنا دے رہے تھے اور دوسرے ویکتی نے کتنے ملیا تو ویڈیو کو آن تک دیکھتے رہیں چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک سیر بھی ضرور کر دیا کریں دے دیتا ہوں جو آج کی منڈی کی سبسے اچھی گائے کہہ سکتے ہیں یہ والی ہے اور اس کا ڈیٹیل آپ لوگوں کو دیتا ہوں میں دانت کی اگر بات کریں تو یہ گائے ابھی چار دانت پر بتائی جاری ہے اور اس کا بیات جو ہے پہلا ہی بتایا گیا ہے تو فرسٹ بیات میں یہ گائے ہے اور اس کے نیچے دودھ اٹھرہ لیٹر بتایا جارہا ہے ایٹٹین کےجی ملکنگ کیپیسٹی دونوں سمیے کا بتایا گیا ہے اور اس گائے کا قیمت تو 75-80 ہزار روپے تک ڈیمانڈ کیا گیا لیکن میں نے ایک اچھیت پرائیز جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے 70 ہزار روپے بتایا ہے اور میلہ منڈی کے اندر میں ویپاری اون کسان بھائی جو گائے بیچنے والے ہوتے ہیں وہ 65 کی گائے جو سیل کے لیے رہتی ہے اس کا 80-85 تک ڈیمانڈ کر لیتے ہیں تو مانگنا ایک الگ چیز ہے اور بیچنا ایک الگ چیز ہے حالانکہ ویڈیو کے اندر بھی بہت سارے ایسے ویپاری بھائی ہیں جو 10-5 ہزار روپے زیادہ بتا دیتے ہیں تو ریٹ بتانے کا کچھ اور ہوتا ہے بکتی کچھ اور ریٹ میں ہے تو یہ گائے چار نات پہ ہے 18 لیٹر دودھ اور 70 ہزار روپے قیمت ہے اس کا بچہ میل ہے اس کے نیچے اور اگلی گائے کے طرف چلتے ہیں جو کہ ایک کروس بٹ کی گائے یہاں پر دیکھنے مل رہی ہے کوشش کروں گا ویڈیو زیادہ بڑھا نہ کروں کیونکہ منڈی بہت کوئی خاص نہیں لگی ہے اور بہت اچھی گائے اپلپ نہیں ہوئی ہے آج کی منڈی میں زیادہ تر گائے 5-7 لیٹر والی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں جو 10-12 لیٹر کے رینج کی گائے ہے اس کا ڈیٹیل دیا جائے آپ لوگوں کو اور پھر ویڈیو کے آگے دکھائیں گے جو گائے ہم لوگ لینا چاہ رہے تھے اس کو یہ گائے دانت میں ملی ہوئی ہے اور 12 لیٹر اس کے نیچے دودھ بتایا جا رہا ہے اور 55,000 روپیہ قیمت مانگا گیا ہے اس کا 55,000 بچہ اس کے نیچے بھی میل ہے بچلا بچے کے ساتھ میں ہے یہ گائے تو اگلی گائے جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی کروس بیٹ کی ہے اور اس طرح کی گائے بہت سارے لوگ گھر پہ رکھنے کے لیے کھوستے ہیں تو اینخواہ پشو منڈی میں آپ کو اس طرح کی گائے بہت آسانی سے مل جاتی ہے جو کہ یہ گائے 6 دانت پر بتایا جا رہی ہے اور 10 لیٹر دونوں سمیہ کا اس کا دودھ کا کیپی سٹی جو ہے بتایا گیا ہے تھنوں کی بناوڑ دیکھ سکتے ہیں اور قیمت کی اگر بات کریں تو اس گائے کا قیمت آج کی منڈی میں 45,000 رکھا گیا ہے بچہ اس کے نیچے فیمیل ہے بچیا بچہ کے ساتھ میں ہے حالانکہ دودھ میرے حساب سے دونوں ٹائم میں بہت زیادہ اگر نکالے گی تو 6,5-6 لیٹر تک دودھ نکال سکتی ہے یہ گائے جہاں تک میرا اپنا ایکسپریئنس ہے آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور ہم لوگ جو گائے لینا چاہ رہے تھے یہی والی گائے ہے اور آج کی منڈی میں یہ گائے سیل بھی ہو گئی ہم لوگوں کو نہیں مل پائی گائے یہ کچھ ریٹ کا ایسو تھا تو آپ کو اس کا پورا ڈیٹیل دیتا ہوں کہ کیا ڈیمانڈ انہوں نے کیا اور ہم لوگوں نے کتنے تک انہیں ریٹ دے رہا تھا اور پھر کیوں نہیں انہوں نے دیا اور بعد میں یہ گائے کتنے میں بھی کی وہ سب بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے دانت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس گائے کا تو یہ جو گائے ہے دانت میں ابھی چار ہے اور بیات اس کا پہلا بتایا گیا ہے جو کہ فرسٹ بیات کی یہ گائے ہے اور ہمارے ہی گاؤں کے ایک ویکتی ہیں جو کہ انہیں گھر کے لیے گائے چاہیے تھا تو یہ گائے ہم لوگوں نے پسند کی اور پسند کرنے کے بعد ریڈ بھی کیا لیکن نہیں مل پائی یہ گائے تو چار دات میں ہے اور دودھ اس کے نیچے جو آنر ہے فرسٹ آنر تیرہ چودہ لیٹر بتا رہے تھے لیکن ہم لوگ کا اپنا ایکسپریئنس تھا کہ یہ گائے دونوں ٹائم میں نو لیٹر کے اسپاس ساڑھے نو لیٹر کے اسپاس دودھ بہت آرام سے نکالتی اور یہی ویکٹی نے یہ گائے کو خرید لیا ہے جو کہ ہم لوگ نہیں لے پائیں اور اس کا افسوس بھی ہے لیکن اور بھی اس سے اچھی گائے مل جائے گی ایسا کوئی مشکل نہیں لیکن گائے کافی پسند تھی جو ہم لوگوں کے ساتھ میں آئے تھے جنہیں لینا تھا ان کو کافی پسند تھی یہ گائے تو ایک بار اور بڑھا کر دکھایا جا رہا ہے اور اس گائے کا ڈیمانڈ جو ہے ایک سٹھ ہزار روپے کیا گیا تھا سکسٹی ون تھاؤزن حالانکہ 65 بھی ڈیمانڈ کیے تھے تو ایک سٹھ تک آئے بعد میں یہ گائے ہم لوگوں نے 46,500 تک اس گائے کا دینے کو تیار ہو گئے لیکن نہیں دیئے بعد میں ہم لوگوں نے 46,500 دیا لیکن پھر بھی گائے نہیں ہوئی لاشٹ میں یہ گائے 49,000 میں بکی ہے بچہ اس کی نیچے میل ہے جو ابھی آپ نے بچہ دیکھا بچھلا بچہ ہے اور 49,000 میں یہ گائے بک گئی تو آپ لوگ بتائیے کومنٹ کر کے ٹھیک پرائز ہے یا ہم جو دے رہے تھے وہ ٹھیک پرائز ہے یا وہ بھی مہنگا تھا موسیقی